ڈلی پولیس کے اور وکیلوں کے بیج کا جو معاملہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور یہ لگا تار طول پکڑنے لگا ہے ڈلی کے تیس ہزاری کورٹ کے باہر پولیس اور وکیلوں کے بیج لگی آگ اب دیش کے الگ الگ حصوں میں پہنچنے لگی ہے دو نومبر کو ڈلی کے تیس ہزاری کورٹ پریسر میں ایک وکیل پر پولیس کی اور سے ہوئے حملے کا ویرود اب مہراشت کے احمد نگر جلے کے کوپرگاو تحصیل کے انترگت آنے والے کورٹ میں دیکھنے کو ملا یہاں کے سب ہی وکیلوں نے اپنے ہاتھوں میں لال رنگ کی پٹی باندھ کر اپنا کام کاس کیا ایک پرکار سے یہ اس گھٹنا کا ویرود ہے جو دو نومبر کو ڈلی کے تیس ہزاری کورٹ پریسر میں دیکھنے کو ملا وہیں وکیل سنگھ کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا میں شامل پولیس پرساسن کے کرمچاریوں پر تدکال کروائی کیا جائے اور انہیں ان کی ڈیوٹی سے نلمبت کر دیا جائے دوسری طرف ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس پرساسن کی اور سے وکیل پر ہوئے حملے میں بچنے کے لیے وکیل سنگھ پرساسن سے مدد مانگ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف پولیس پرساسن اپنے لیے کوئی اچھا وکیل تلاش رہا ہے اب ایسے میں کون کس کا ساتھ دے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا چونکہ پولیس اور وکیل نیائے پالکہ کے دو ایسے بندو ہیں جس پر دیش کی جنتہ کو بہت زیادہ امیدیں ہیں اور ایسے میں وکیلوں کا پولیس سے علجنا ایک پرکار سے یہ کس طرف ہمیں لے جاتا ہے اس کا اندازہ سہستہ سے لگائے جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر لگاتار وکیلوں کی خلافت کی جا رہی ہے پولیس کا سمرتھن کیا جا رہا ہے چونکہ کہتے ہیں کہ درپن جھوٹ نہیں بولتا کیمرے میں قید وہ تمام تصویریں یہ بیعہ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے پولیس واہن میں آگ لگائی گئی سڑکوں پر ودروہ دیکھنے کو ملا ایک بہتر لوگتنٹر کے لیے یہ بہت دوربھاگی پونڈ کہا جا سکتا ہے ایسے میں آوشکتہ ہے مدھیستی کا تاکہ یہ معاملہ کسی طرح شانت ہو موسیقی